موسیقی آپ کسی بحفل میں بیٹھ جائیں کسی تقریب میں ہو یا گلی کے نکڑ پر دیان باتنے والوں کی کان برمودہ ٹرائنگل پر جا کر ٹوٹتی ہے اس جزیرے کی پورے سرادیت کے حوالے سے وہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ اصل برمودہ والے سن لیں تو ہمارے خلاف ایدانی جنگ کر دیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت قریب ہمارے اسی بحیرہ عرب میں ایک ایسا جزیرہ واقع ہے جو برمودہ سے کہیں زیادہ حیرت انگیز عجیب و غریب اور پرسرار ہے یہ اتنی انوکی جگہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دجال کسی جزیرے سے نمودار ہوا تو وہ یہی ہوگا پھر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جزیرہ واقعی بہت عجیب و غریب ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ زمین پر نہیں بلکہ ہم کسی دوسرے سیارے پر آگئے ہیں اس جزیرے کا نام سکوترہ ہے یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے لیکن اس کے ساحل سے چار سو کلومیٹر دور ایک بہت ہی اہم جگہ پر واقع ہے یہاں صرف سمندری نہیں بلکہ برعظم بھی ملتے ہیں خود دیکھ لیں سکوترہ کے شمال میں جزیرہ نمارب ہے جس پر یمن بھی واقع ہے مغرب میں دیکھیں تو برعظم افریقہ کا ملک سومالیا ہے جنوب میں بحر ہند ہے تو شمال مغرب کی جانب وہ راستہ ہے جہاں سے ایشیا سے یورپ اور امریکہ جانے والے اور وہاں سے آنے والے بحری جہاز گزرتے ہیں ویسے یہ کوئی آتش فشانی جزیرہ نہیں ہے کیونکہ اکثر ایسے دور دراز جزیرے کسی آتش فشان کی باقیات ہوتے ہیں سکوترہ کبھی افریقہ کا حصہ تھا لیکن لاکھوں سال پہلے علیدہ ہوا اور یہی سے یہ سب سے الگ اور سب سے جدہ بن گیا پچاس لاکھ سال پہلے یہ جزیرہ باقی برعظم سے ٹھوٹا اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جانداروں کا ارتقاء بلکل انوکھے اور مختلف حالات میں ہوا اس لیے آج ہمیں یہاں کے جانور پرندے اور درخت باقی دنیا سے بلکل مختلف دکھائی دیتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے اسے دنیا کے ذرخیز ترین علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے صرف ایک سو بتیس کلومیٹر لمبے اور انچاس اشاریہ سات کلومیٹر چوڑے جزیرے پر جانوروں اور پودوں کی سیکڑوں نایاب قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک تہائی پودے اور نباتات ایسی ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی مثلاً اسی درخت کو دیکھنے یہ پوری دنیا میں سکوترہ کی پہچان بنا ہوا ہے اسے انگریزی میں ڈریگن بلٹری کہتے ہیں لیکن مقامی اسے دمل اخوائن یعنی دو بھائیوں کے خون والا درخت کہتے ہیں اتنا منفرد اور خوفناک نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کے تنے سے صرف رنگ کا گونت نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ درخت سے خون نکل رہا ہے اس لال گونت کی مانگ پرانے زمانے سے ہی بہت زیادہ تھی تب لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں جادوی خصوصیات ہیں اس لیے اسے کئی مذہبی رسومات میں بھی استعمال کیا جاتا تھا عرب، یونانی اور رومی تو اسے مختلف دعواؤں میں بھی استعمال کرتے تھے جدید زمانے میں اس کون کا استعمال کاسمیٹکس یعنی بناو سنگھار کی مصنوعات میں ہوتا ہے مثلا نیل پالش اور لپسٹک وغیرہ اور ساتھ ہی مختلف دعواؤں میں بھی اس جزیرے کے دوسرے درخت اور پودے بھی عجیب ہیں اسے دیکھیں یہ ہے باٹل ٹری اس کا بالائی تنہ چھوٹا اور تنہ موٹا ہوتا ہے پھر ایڈینیم اوبیسم کا نام آتا ہے یہ تو قاتل حسینہ ہے اس کے پھول اتنے خصورت ہیں کہ انہیں سہرائی گلاب کہا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ زہریرہ درخت ہے اس کا تنہ بھی موٹا ہوتا ہے اور اوپر والا حصہ چھوٹا ہے تو قطرہ پر مختلف پودوں اور نبتات ہی سات سو سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے یعنی ایسی جگہ جس کی حفاظت کرنا پوری دنیا کی ذمہ داری ہے پھر یہ جزیرہ خود بھی بہت خصورت ہے یہاں ریٹ کے سفید ساحل ہیں جو ہمیں پورے میڈل اسٹ میں نہیں ملتے یہیں پر پندرہ سو میٹرز تک کے پہاڑ بھی ہیں سرسفزوادیاں سہرہ اور بہت بڑے بڑے غار بھی یہاں ایک غار الہوک بہت مشہور ہے جو تقریباً تین کلومیٹر لمبا ہے یہ جزیرہ جتنا بھی عجیب و غریب لگے لیکن سکترا قدیم زمانے سے عباد ہے آج یہاں کی عبادی تقریباً 80 ہزار ہے یہاں کے غاروں سے بہت پرانے نقوش ملے ہیں ایک زمانے میں ظلم سے تنگ غلام بھی دنیا جہاں سے بھاگ کر اس جزیرہ پر آتے تھے اب یمن میں اتنے اچھے حالات نہیں ہیں خانہ جنگی نے ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے لیکن ملک کے مرکزی عراقوں سے دور سکترا ایک پرسکون جگہ ہے یمن کے انہی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے اس جزیرے پر کافی اثر رسوخ پیدا کیا ہے اس لیے کیونکہ یہ جزیرہ اسٹریٹیجیکلی یعنی تذویراتی لحاظ سے بہت ہی اہم جگہ پر واقع ہے فیلحال امارات اور سعودی عرب دونوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح مقامی عبادی کے دل جیتے جائیں عرب امارات نے عوام کو بجلی گیس اور پانی جیسی بنجادی سہولت دی ہیں دوسری طرف سعودی عرب ہے جس نے سکوترہ میں کئی تعلیمی دارے قائم کیے ہیں اور عوام کو روزدار کے مواقع بھی دیئے ہیں اب تو یہاں کے لوگ تعلیم اور علاج مالچے کے لیے بیلور ملک بھی جا رہے ہیں ایک زمانہ تھا کہ سکوترہ کا دوسری دنیا سے واحد رابطہ یہاں کی بندرگاہ ہودیبو سے ہوتا تھا یہاں سے بھی صرف یمن کے لیے بہری جہاز چلتے تھے 1999 میں ائرپورٹ تو بنا لیکن تب بھی رابطے کا ذریعہ یمن ہی تھا اب امارات کی وجہ سے سکوترہ کا پوری دنیا سے رابطہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ یہاں سے دوبائی کے لیے پروازے چلنے لگی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سکوترہ پر عملاً عرب امارات کی حکومت ہے سکوترہ کی مقبولیت اور شہرت بڑھتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی دنیا بھر سے سیعہ بھی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن یاد رکھیں تو دوستوں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ